منی لانڈرنگ چھپانے کے لیے فراغوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظریام پر آ گیا غیر معروف ملک وینتاؤ کا پاسپورٹ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر میں خریدا گیا خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ کا ٹاسک پراپٹی ٹائکون کے بیٹے کو سنپا گیا نکل و حرکت چھپانے کے لیے تمام سفر خفیہ پاسپورٹ سے کروائے گئے فراغوگی کے لیے خریدا گیا پاسپورٹ بشا بی بی کے حوالے کیا گیا فراغوگی ساڑھے چودہ عرب روپے کے ناجائز اساسوں کی مالک ہیں نگران وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے لیے نام فائنل جسٹس ریٹائڈ ارشد حسین شاہ کے نام پر اتفاق گورنر نے سمری پر دستخط کر دیئے آج شام حلف اٹھانے کا امکان سابق وزیراعلا محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کی ملاقات گورنر ہاؤس میں ایک ہی بیٹھا کارگر ثابت چند منٹ کی ملاقات میں نام پر ایکہ ہو گیا ارشد حسین حالیہ نگران کابینا میں وزیر قانون تھے گلگت بلتستان کے چیف جسٹس رہ چکے نگران کابینا آزم خان کے وزراء پر مشتمل ہوگی نگران وزیراعلا کے پی کے لیے محمود خان سے مشاورت پر پی ٹی آئی کو اعتراض تحریک انصاف کی صبائی کا عادت نے عدالت جانے کا اعلان کر دیا نائب صدر پی ٹی آئی خیب پختونقہ ظاہر شاہ نے کہا محمود خان اور اکرم دورانی کا منتخب کردہ وزیراعلا کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا اکرام دورانی اپوزیشن لیڈر ہے نا محمود خان وزیراعلا ان کے منتخب کردہ نام سے لیول پلائنگ فیلڈ کی توقع نہیں سماجی رابطے بھی جاری رہیں گے سیاسی رابطے بھی جاری رہیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سماجی تعلق ہے اس کو ہم نے ٹوپنے نہیں دینا وہ بندن جو ہے وہ سرکاہی مرانا چاہیے پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کو گدلہ کیا ہے کہ دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے پولٹیکل لوگ اس کلچر کی امامائت نہیں کرتے ان جماعتوں سے بھی ملیں گے جہاں ہمارا سیاسی اتحاد بھی ہو سکتا ہے مگر اتحاد لوز اتحاد نہیں کچھ مقاصد اچیف کرنے کے لیے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں سندھ میں پیپلز پاچی کے خلاف گرینڈ آلائنس نون لیگ نے سندھ کے تمام سیاسی دھڑوں سے ہاتھ ملا لیے آیاز صادق اور سعد رفیق کے کراچی میں ڈیرے آج ایم کی اقیادت سے ملاقات ہوگی خواجہ صاد رفیق نے کہا کسی کو مائنس کرنا نون لیگ کا ایجنڈا نہیں سماجی اور سیاسی رابطے جاری رہیں گے پی ٹائی نے ملک میں غلط کلچر متعارف کروایا آیاز صادق بولے جہاں سیاسی اتحاد ممکن ہے تمام جماعتوں سے ملاقات کریں گے سیٹ جیتنے والے ہر شخص کو نون لیگ میں شامل کیا جائے گا مسلم لیگ نون نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھول دیئے پنجاب کی تمام مضبوط امیدواروں کو شمولیت کے لیے گرین سگنل پارٹی پوزیشن سے مطالق اس حاق دار کی نگرانی میں سروے نتائج کے مطابق پنجاب سے قومی اسمبلی کی نوے نشستیں ملنے کا دعویٰ کر ڈالا مظفرگر اور جھنگ میں منصوبے پر عمل درامت جاری آئندہ چند روز میں مزید امیدواروں کو نون لیگ میں شامل کروایا جائے گا پارٹی نے عام انتخابات میں دو تہائی اکثریت کا حدف مقرر کر دیا نون لیگ نے سندھ کے بعد بلوچستان پر نظریں جمالی الیکشن جیتنے والے امیدواروں کو پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش نواز شریف کل سے بلوچستان کا دورہ کریں گے بی اے پی سے سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاہدے کا امکان صوبے کی بیسے زائد سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی اہم سیاسی کھلاڑیوں کی نون لیگ میں شاملیت کا امکان طویل جدو جہد کے بعد حکومت ملی تو عثمان بزدار کو وزیراعلا بنا دیا گیا رہنما استحقام پاکستان پارٹی مراد راز کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے کبھی عثمان بزدار کا نام بھی نہیں سنا تھا جو اپنے گھر کو بجلی فراہم نہیں کر سکتے وہ عوام کو کیا دیں گے لوگ پی ٹی آئی میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کر رہے ہیں پارٹی بدلنے سے نظریہ نہیں بدل سکتا اسرائیل کی بدترین ریاستی دہشت گردی جاری غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال انتہائی تشویشناک الشفاہ اسپتال میں اندھن اور آکسیجن ختم دو بچے جامحک انتالیس کی حالت تشویشناک سہونی فوج نے اسپتال میں پانی کے ٹینک بھی اڑا دیئے القدس اسپتال میں سرویسز غیر فال وینٹی لیٹرز پر موجود کئی مریض دم توڑ گئے حملوں میں مزید دو سو چھاسٹ فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار دو سو سے تجاوز کر گئی جنگ فوری بندنا ہوئی تو اسپتال مردہ خانے بن جائیں گے ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم نے دنیا کو خبردار کر دیا غزہ کی گلیاں اسرائیل کے لیے موت کا جال ہماس کی تابر توڑ کا روائیاں جاری افسر سمیت پانس سہونی فوجی انجام کو پہنچ گئے حلاق فوجیوں کی تعداد بیالیس تک جا پہنچی دو روز میں ایک سو ساٹھ اسرائیلی اداف ملیا میٹ پچیس سے زائد فوجی گاڑیاں مکمل تباہ الکسام برگیٹ نے تفصیلات جاری کر دی ابو عبیدہ نے آوڈیو پیغام میں کہا دشمن کو ایک گھنٹہ بھی سکون نہیں ملے گا اسرائیل اپنی جاریت کی قیمت چکائے گا جنگ جو ملبے کے نیچے سے حملے کر کے سرپرائز دے رہے ہیں لڑائی نے سہونی فوج کو پریشان کر دیا حزباللہ نے جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا حسن نصراللہ نے کہا اسرائیل کے خلاف اپنا جنگی محاص جاری رکھیں گے فلسطینیوں کی نسل کشی برطانوی عوام سڑکوں پر آ گئے سینٹرول لندن میں لاکھوں افراد کا احتجاج غازہ میں اسرائیلی دہشتگردی فوری روکنے کا مطالبہ لیبر پانچی کے سابق سربرا جیریمی کوربن سمیت ارکان پارلیمنٹ کی بھی شرکت مظاہرے میں کم از کم تین لاکھ افراد شریک ہوئے لندن پولیس نے تصدیق کر دی برطانوی وزیراعظم کا احتجاج پر اظہار ناپسندید گی لیشی سناک نے ریلی روکنے میں ناکامی پر پولیس کمیشنر سے جواب طلب کر لیا یرگمالیوں کی رہائی میں ناکامی اسرائیلی شہری سڑکوں پر آ گئے تل عبیب میں نتن یاہو کے خلاف بڑی ریلی اسرائیلی وزیراعظم سے استیفے کا مطالبہ یرگمالیوں کی رہائی میں ناکامی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا انتخابی گہما گہمی جے یو آئی نے بھی کمر قسلی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی مولانا فضل الرحمان آج الیکشن مہین کا آغاز کریں گے جی پیو چاک مری میں بیت المقدس کانفرنس سے خیطاب کریں گے اسلام آباد سے ریلی کی صورت میں پہنچیں گے ورلڈ کپ کے مقابل جاری بنگلورو میں بھارت اور نیدر لینڈز آمنے سامنے بھارتی بلے بازوں کا لاتھی چار جاری ابتدائی اوورز میں رنس کا پہاڑ کھڑا کر دیا نیدر لینڈز کے بالرز بے بس دکھائی دینے لگے پاکستان کا کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں سفر تمام ایونٹ کا آخری میچ بھی یادگار نہ بنایا انتہائی مایوس کن پرفارمنس آؤٹ اوف فارم انگلیس ٹیم کو پاکستانی ٹیم فارم میں لے آئی تین سو اٹیس رنس کا حدف بھی پورا نہ ہو سکا انگلینڈ کے ہاتھوں تیرانوے رنس سے شکست قومی ٹیم کے گیارہ کھلاڑی آج بطن واپس پہنچیں گے حسن علی بھی اس نومبر تک بھارت میں ہی رکیں گے گرین شرٹس کی مایوس کنکار کردگی سابق کھلاڑیوں کی کھلے عام تنقید وسیم اکرم نے کہا آج بھی چار سال پہلے والی صورتحال ہے ایسے ہی رہا تو اگلا ورلڈ کپ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا رمیز راجہ بولے بورڈ میں بیٹھے لوگوں کو ناہل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں جنہیں کرکٹ کی سمجھ نہیں انہیں اہدے بانٹے جائیں گے ایسے میں نتیجے تو دیکھنے کو ملیں گے مصباب الحق نے سپن اچیک پر توجہ نہ دینے کی نشان دہی کر دی غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلاق جاری تورخہ مارچ امن بورڈر پر افغان شہریوں کی بڑی تعداد موجود گزشتہ روز 2957 افغان باشندے واپس گئے 278 گاڑیوں پر 678 خاندان روانہ ہوئے واپس جانے والوں کی تعداد دو لاکھ سترہ ہزار تین سو پچپن ہو گئی غیر قانونی واتر ہائیڈرینٹس کے خلاف سند رینجرز کا ایکشن کراچی کے عوام کو ریلیف مل گیا 20 روز میں 22 کامیاب آپریشن 51 میں سے 48 ہائیڈرینٹس میں سمار متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا لانڈھی میں سرنگ سے 200 ملین گیلن پانی چوری ناکام بنائی 200 گرام کی روٹی 25 روپے میں نہیں دے سکتے کوئٹا میں تندور اسوسییشن کی ہرتال تیسرے روز بھی جاری روٹی کی قیمت 35 روپے مقارر کرنے کا مطالبہ تندور بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا